اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو میجک کچن آج میں آپ کو شیئر کروں گی کرے لے کیمے کی ایک بہت ہی لذیذ سی ریسپی جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایک انتو بنا مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ہے ریسپی کی نوڈیفیکشن آپ لوگ کو ملتی رہے ایک پین کے اندر ہم آئل گرم کر لیں گے اس میں شامل کریں گے پیاز ہماری کٹی ہوئی پیاز ہے دو درمیانی سائز کی اس کو ہمیں اچھے سفرائے کرنا ہے سوائل کے اندر اسے ہمیں اچھے سفرائے کرنا ہے اسے ہمیں اچھے سفرائے کرنا ہے سوائل کے اندر دیکھیں یہاں پہ ہماری پیاز اچھے سفرائے ہو گئی ہے کچھپن ختم ہو گیا اور براؤن سا کلر آگیا ہے یہاں میں اس میں پیما شامل کرنا ہے کئندر کیم inference پیمے کے چاپدون پích اچھے بیگر کرنا ہے یہاں پہ سکنگ بند میں اچھے قلق پیما لیا ہے پیمے پیمے کو ہمٹی آز کے ساعت اچھے سپرائے کرنے کے بعد پیمے اگر آپ کے پاس لہسان ادھرک پیس ڈالا گئے لگے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لہسان ادھرک پیس ڈال کے اسے اچھے سے بلکل فرائے کرنا ہے دو سے تین منٹ تک لہسان ادھرک کے ساتھ ہم اس کے اندر اپنے سپائسز شامل کریں گے حلدی آدھا چمچ پیسی ہوئی لال مرچ پاوڈر دو چمچ پیسا ہوا دھانیا پاوڈر یہ بھی دو چمچ اور نمک ہم ہز وزائکس میں شامل کریں گے یہاں میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں اور سارے سپائسز کو ڈال کے کمے کے ساتھ ہمیں فرائے کرنا ہے تھوڑا مصالے ڈال کے بھی ہمیں اسے دو سے تین منٹ تک اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے اس میں ہم نے پانی ڈالیا ہے جس میں ہمارا قیمہ گل جائے گا تقریباً ایک کپ اس میں پانی ہے اور اس کو ہم یہاں تھوڑی دیر ڈھک کے پکائیں گے تاکہ ہمارا قیمہ اچھے سے گل جائے دیکھیں ہمارا جو قیمہ ہے وہ تھوڑا پگیا ہے لیکن اس کا پانی خشک نہیں ہوئے اور میں اسے میں یہیں پر ٹیمارٹر بھی شامل کریں گے تاکہ ٹیمارٹر بھی ہمارے گل جائے ساتھ میں میرے پاس ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر ہوتا میں اس کو سلائس کر لیے سلائس زیادہ آسانی سے اور جلدی سے گل جاتے ہیں اور اس کو میں ڈھک دوں گی یہاں پر تاکہ کھیمہ کے ساتھ ہی گل جائے دیکھیں ہمارے یہاں ٹیمارٹر اور کھیمہ گل چکا ہے اب ہم اسے یہاں پر بھونیں گے اس کو ہمیں یہاں اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے اور آئل ہمارا سیپریٹ ہو جائے بہت اچھے سے ہمیں اسے بھوننا ہے اور جب تک ہم اسے بھون رہے ہیں آپ لوگ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چار سے پانچ منٹ تک سے یہاں بھوننا ہے دیکھیں ہمارے کھیمہ کا جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اور یہ بھون گیا ہے اب ادھر ہم اپنا فلیم آف کر دیں گے اور کھیمہ بھوننے کے بعد سائٹ کر دیں گے اور ہم اپنے کریلے تیار کریں گے کیونکہ یہ ہم کریلے کیمہ بنا رہے ہیں کریلے میں نے یہاں پر ایک کلو لیا ہے اور کریلوں کو میں نے بلکل چھیل کے اس کو بیچ میں سے کٹ کے اس کے بیج الگ کر لیا ہے اور اب ہم کریلوں کے اوپر نمک لگائیں گے اور اس کے بعد واش کریں گے نمک لگا کے رکھیں گے ہم اس کو تقریباً آدھے گھڑٹے کے لیے تاکہ ہمارے جو کریلے اس کی کڑواہت اس طرح سے اس کے اوپر نمک لگا دینا ہے بہت سارا کیونکہ پھر بات میں یہ نمک ہمارا مبوش ہو جائے گا اچھی طرح سے سارے کریلوں پر نمک لگا دیں بلکل اچھی طرح بھر بھر کے آپ کو اس کے اوپر نمک لگانا ہے اچھی طرح سے کریلوں پر اور اس کے بیچ پر نمک لگ چکا ہے اب میں اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کی کڑواہت کم ہو جائے یہ دیکھیں کہ اس طرح جب ہم نے اس کو نمک لگا کے رکھا تھا تو اس کے اندر سے پانی اس طرح نکل گیا ہے یعنی کہ یہ سارا کڑوا پانی ہے اب ہم اس پانی کو پیک کے اور کریلوں کو اور اس کے بیچ کو اچھے سے پانی سے واش کر لیں گے اچھا میں اس کو واش کرنے کے بعد چھوٹے پیسیز میں کٹ لنگ کریلوں کو اس طرح سے کیونکہ میں بھرے بھی کریلے نہیں بنا رہی ہم کٹ کے ڈالیں گے تاکہ اسی ہمارے کھانے میں ایزی رہتے ہیں اور ہر لکمے میں آپ کے آ جائیں گے اسانی سے ان کو توڑنا اور پھر کھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو زیادہ تر ہمارے گھر میں اسی طرح بنتیں اور یہ ہی پسند کیے جاتے ہیں کہ اس کو ہم کٹ کے بنائیں کریلے ہمارے سارے یہاں کٹ گئے ہیں ہم اس کو پانی میں اُبالیں گے پانی ہمیں گرم کر رکھ کر اور اس میں اپنے کریلے بھی شامل کر دی ہیں یہاں ہم اس کو دو سے تین منٹ تک بس بوائل کریں گے کہ اس کی کڑوہٹ اور اچھی طریقے سے ختم ہو جائے اس کو دو سے تین منٹ ہو گئے اب ہم اچھے سے اس کا پانی نکال دیں بلکل کریلے ہم الگ کر لیں گے کریلے ہمارے یہاں پر بلکل ہم نے اس کا پانی نکال دیا ہے بوائل ہو چکے اب ایک پین میں ہم نے آئل گرم کر کے ان کریلوں کو دال دیں گے اور پرائی کر لیں گے ساکھے ہمارے کریلے کیسکی ہو جائیں آپ دیکھیںpoxے اس کی ٹھیک ہوں اکام ٹھیکھا اور آپ دیکھیں ایک براون سا کلرgary выб ٹھیک Rei ٹھیک 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 ہم اسے withерш block اس ہم کچھ اس کھنے لیں گے اور اسی اوائل کے انداب ہم نے دیت سامل کریں گے اور 3 سے 4 دکھ ہر ملچے بھی اس کو میں نے دیت میں سے سکریٹ کر لیا ہے ان دونے چیزوں کو بھی پھائی کر لینا ہے اچھے پھر اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے کلے لے دیت اور ملچے بھی ہمارے اچھے پھائی ہو جائے اچھے پھائی کر لیا ہے اب ہم اس کو بھی اچھے پھائی کر لیں اب ہم نے کیما تیار کیا تھا اس کے اندر ہم اپنے کرے لے شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور ساتھ میں ہم اس کے اندر میں بھی رہی ملچے بھی شامل کریں گے یہ بھی آپ مکس کر لیں دونوں چیزوں کو اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے اور اوپر سے ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں گے پھائی کریں گے اور اس کو ہم دو منٹ سے تین منٹ تک کا دم لگائیں گے تاکہ اچھے سے گرم مسالے کی خوشبو بھی ہمارے خیمے میں آجائے یہ دیکھیں یہ بلکل یہاں ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں گرم گرم مزددار سے قریلے کیمہ بلکل ریڈی ہے آپ لوگ اس کو سرف کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ بے انتہاں مزددار بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو مجھے لائک اور کومنٹ کے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کیسے لگی تھی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ